السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل بی ایس نورڈ سپاک جوبزینڈ سکارشپ ہم نے ایکسسائز 4.3 سرلیلیٹڈ کچھ ٹرمز سٹارٹ کیوں گے ڈسکس کرنا سیکونس اور سیریز پھر لیکچون کی ٹائپز بھی ڈسکس کرنی ہے تو اب تک ہم نے ارثمیٹک سیکونس اور ارثمیٹک سیریز کو کر لیا ہے ڈسکس سب سے پہلے ہم نے کہا تھا سیکونس اور سیریز کی ڈیفنیشن ہم نے ارثمیٹک سیکونس کو لے کے چلے ہم نے ارثمیٹک سیریز دیکھی آج کی ویڈیو میں ہم دیکھنے کیا جا رہے ہیں جمیٹرک پروگریشن جمیٹرک پروگریشن کس کی ٹائپ ہے سیکونس کی ٹائپ ہے تو سب سے پہلے ہم نے جمیٹرک پروگریشن کی دیفنیشن دیکھنی ہے سیکونس آف نمبرز سیکونس کس ایہاں سیکونس کا انتصاف سیکونس کس ایہاں سیکونس کسی تو پہلے ہم سیکونس اسے تم سیکونس کسی تو پہلے ہم is obtained by multiplying a fixed number to the previous term is called gp geometric progression کو ہم اس طریقے سے بھی لکھتے ہیں short form میں g.pg geometric progression تو اس کی definition کیا ہے a sequence of numbers each term of which after the first term is obtained by multiplying a fixed number to the previous term is called gp تو arithmetic sequence کو تھوڑا سا یاد کریں تو کیا تھا اس میں number add ہوتا تھا same number previous term میں add ہو جاتا تھا تو new term آ جاتی تھی پچھلی term میں 2 add ہوا تو new term آ گئی new term میں پھر to add کیا تو third term آ گئی پھر third term میں to add کیا تو fourth term آ گئی لیکن اس میں ہم نے number کو multiply کرنا ہے اس میں ہم نے add نہیں کرنا سارا process same رہے گا جس کوئی بھی number ہوگا وہ پچھلی term کے ساتھ multiply ہوگا اس میں add نہیں ہوگا یہی اس definition میں بھی بتایا گیا کہ ایک جو first term ہمیں دے دی جائے گی کوئی بھی اگر اس کے ساتھ ہم کوئی بھی number multiply کریں ایک sequence بنانی ہے تو geometric sequence بنانی ہے تو اس کے ساتھ جب ہم نے multiply کر لینا ہے نمبر کو تو second term آ جائے گی پھر جو second term آ گئی ہے پھر اس term کو ہم نے اسی number کے ساتھ multiply کرنا ہے تو third term آ جائے گی اس کے example دیکھتے ہیں اس سے زیادہ اچھے سے یہ clear ہوگا آپ کو تو ان دو examples کو دیکھے چلتے ہیں جس میں کیا ہے سب سے پہلے یہ ہے 2, 4, 8, 16, 32 جو کہ ایک sequence دی ہوئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 کو 2 سے multiply کریں تو 4 آ جائے گا 4 کو 2 سے multiply کیا تو 8 آ جائے گا 8 کو 2 سے multiply کیا تو 16 آ گیا 16 کو 2 سے multiply کیا تو 32 آ گیا تو اس میں ہمارے پاس جو تھا وہ 2 سے multiply کرنے سے next new term آتی جاری تھی second example دیکھیں 4 کو 3 سے multiply کیا تو 12 آ گیا تو 12 کو 3 سے یہاں پہ ایک mistake ہو چکی ہے وہ multiplication میں mistake ہو چکی تھی 4 کو 3 سے multiply کیا تو 12 آ گیا 12 کو 3 سے multiply کیا تو 36 آ گیا 36 کو 3 سے multiply کیا تو 108 آ گیا تو یہاں پہ کون سا number ہم use کر رہے تھے sequence کو بنانے کے لیے 3 تو geometric sequence میں ہم نے کسی بھی number سے multiply کر کے sequence کو بنانے ہیں ہم نے اس میں کچھ بھی add نہیں کرنا تو اس طریقے سے ہمارے پاس sequence بنے گی مطبکہ ہم نے previous number میں کچھ نہیں add کرنا just multiply کر کے new number بنانے ہیں تو یہ ہمارے پاس geometric sequence اب next اس میں ایک term آتی ہے common ratio common ratio ہم دیکھتے ہیں common ratio کیا ہے جیسے ہم نے common difference اس میں پڑھا تھا اس میں ہم نے پڑھنا ہے common ratio common ratio ہے common ratio ہے ہمارے پاس common ratio کی سب سب definition دیکھتے ہیں the fixed multiplier یہ اس کی ایک best definition ہے میرے point of view سے fixed multiplier is called common ratio اور common ratio کو ہم c.r بھی لکھتے ہیں c.r اور اسے اگر calculate کرنا تو کیسے کریں گے and it is calculated by dividing any term of the geometric sequence یا کسی بھی sequence کی جو term ہے by its preceding term preceding term تو common ratio کی ہے اس کو سب سے بھی لکھتے ہیں denote کیسے کرنا c.r لکھ سکتے ہیں ہم اس کے لئے the fixed multiplier is common ratio جیسے کو 2 کو 2 سے multiply کیا 4 آگیا 4 کو 2 سے multiply کیا تو 8 آگیا 8 کو 2 سے multiply کیا تو ہمارے پاس 16 آگیا تو یہاں پر جو fixed multiplier تھا جو multiplier fix تھا کہ 2 سے multiply کرنا اور sequence کو بنانا تو یہ کیا تھی common ratio تھی اگر ہمیں نہیں پتا چل رہا کہ کون سا multiplier use ہو ہے یا ہمیں نہیں پتا چل رہا تو اس کو calculate کرنے کا method کیا ہے ہم نے کوئی بھی sequence کی term اٹھانی ہے for example میں نے یہ term اٹھانی اس کو میں نے پچھلی term پہ divide کر دینا مطلب 16 over 8 کر دینا 8 1 2 2 16 میرے پاس 2 آ گیا اب اس طرح 108 divided by 36 کر دیں 108 divided by 36 کر دیں تو یہ آجائے گا 3 تو یہ اس کی common ratio ہے اگر آپ 12 کو 4 پہ divide کر دیں 4 1 0 4 4 3 is 12 تو یہ اس کی common ratio ہوگی تو یہ ہمارے پاس common ratio کا concept تھا اب ہم دیکھتے general term of gp geometric progression یا geometric sequence کی جو ہے general term یا general formula پہ ہمارے پاس کیا ہوگا لکھتے an is equal to a r کی power میں آئے n minus 1 r کیا r ہمارے پاس ہے common ratio common ratio کو ہم نے کس دی نوٹ کیا r کے ساتھ ہم نے دی نوٹ وہی جو ویلیو ہم نے جو term find out کرنی ہے جو یہاں پہ put کریں گے وہیں یہاں پہ دیں گے تو a جیسے ہم نے arithmetic sequence میں پڑھا تھا ویسے ہی یہاں پر ہم نے a value put کرنی ہے تو geometric progression کا ہمارے پاس تھا formula یا general form جسے کہلیں a جو ہمارے طرف بھی جائیں گے تو next lecture تک اللہ حافظ